موسیقی ہائی گئیس سلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل گلف لائیو سٹائل بلوگ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں بات کرنے والا ہوں جاہج کی کہ جاہج کی کیا ٹائم ٹیبل ہوا ہے رمضان میں کام کرنے کا اور کام کیسا آ رہا ہے اور میں کتنے دن سے کام نہیں کر رہا ہوں اور کچھ بھائی لوگ کا کمنٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہی سب باتیں کرنے والا ہوں تو گائیس آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھنا کیونکہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو بھی دبا دیجئے کیونکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ بھائی جو ہے ٹائم کیا ہو گیا ہے جاہج پہ کام کرنے کا تو ٹائم یہ ہو گیا ہے کہ رات کون ساڑھے نو دس بجے سے مطبع جو کمپنی کے آدمی ہیں وہ نو بجے نکل جائیں گے ہم لوگ تو فری لانسر والے ہیں تو ہم اپنے حساب سے ٹائم دائے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کمپنی کے حساب سے نہیں چلنا ہمیں اپنے حساب سے چلنا تو ہاں جو ٹائم اپنا فکس کیے ہوئے ہیں وہ رات کو جو ہے ساڑھے نو بجے روم سے نکلتے ہیں مطبع جو ہوتل کی ایریا وہاں تک ہم پہنے دس دس بجے تک پہنچتے ہیں تو دس بجے سے جو ہے کام چالو ہوتا ہے اور رات کو چلتا ہے دو بجے تک لیکن دس بجے سے تھوڑا سیلو رہتا ہے لیکن بارہ بجنے کے بعد کام جو ہے ایک دم بہت تیجی میں آنے لگتا ہے کیونکہ سہری کا وقت ہونے کی قریب رہتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ہم اگر جو ہے آرڈر کو بک کریں گے کھانے کو تو جائشی بات ہے دس منٹ پندہ منٹ لگ جائے گا جو ہے ہوتل پہ جانے گا پھر گردی بھی رہتی ہوتل میں بھی ٹائم لگتا ہے تو اس لئے سامنے والے جو ہے وہ تیجی سے اپنا جو ہے کھانا وغیرہ جو بھی ان کو ناستہ وغیرہ مانگانا رہتا ہے سب تیجی سے بک کرنے لگتے ہیں تو یہ رہا جو ہے جائز اس کا ٹائم ٹیبل جو رات میں کام کرنا ہے رمضان میں تو صبح رات کو دس بجے سے صبح دو دھائی بجے تک مطبق کوئی کوئی جو جیسے کی کوئی کوئی آدمی ہے اس کو نہیں سہری جو ہے چلتے ہوئے کر لینا ہے تو وہ اپنا ڈھائی بھی بجا دیتا ہے اور باقی جو بھائی ہیں جن کو سہری وغیرہ کر کے روزہ رکھنا ہے تو وہ دو بجے تک اپنا جو ہے کام سمبند کر کے چلے جاتے ہیں تو بھائی لوگوں کو سوال رہے گا کہ بھائی رمضان میں تیرہ ڈیلوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے میں آ رہا ہوں تو بھائی رمضان میں تیرہ ڈیلوری نہیں ہو بائے گی کیونکہ وقت بہت کم ہے تو اس لئے آپ لوگ ٹینسن مت لیجئے کہ تیرہ ڈیلوری نہیں ہو بائے گی تو ہمارا فائن آئے گا یا جو ہے ہم کو کمپنی کچھ کرے گی تو بھائی یا اسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کمپنی کو بھی معلوم ہے کہ رمضان میں کام جو ہے سیلو ہو جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی تو مانگاتا ہے یا مانگائے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اب دو بجے سے اگر رات کو دس بجے سے اگر دو بجے تک کام کریں گے تو چار گھنٹے میں تیرہ ڈیلوری نہیں کر پائیں گے بھائی تو آپ ٹینسن مت لیجئے کہ آپ کو تیرہ ڈیلوری کرنی پڑے گی تو رمضان میں تیرہ ڈیلوری نہیں کرنے پڑے گی آپ سے جو ہو جائے گی آپ کو کھر لینا اور کچھ بھائی جو کمپنی والے ہیں وہ اثر کے بعد ہی نکلتے ہیں اثر کے بعد سے ان کی ڈیوٹی رہے گی لیکن ہم لوگ جو ہے اثر کے بعد نہیں نکلتے ہیں کیونکہ اثر کے بعد کوئی فائدہ نہیں اثر کے بعد ہی گھنٹہ ڈیلور گھنٹہ بہتا ہے افتاری میں اور افتاری کرنے کے بعد بھائی کوئی جو ہے ہمت نہیں پڑتی ہے کہ ہم چلے جائیں ڈیوٹی تو اس لیے ہم جو ہے نو بجے کے بعد بھی کام جو آتا ہے نو بجے کے بعد نو بجے کے بعد یہ ایک دو چھوٹ پھوٹ آتا ہے لیکن دس بجے کے بعد سے دیرے دیرے وہ کام جو ہے اپنا جو روپے پکڑتے جاتا ہے جسے ایک دو بھائی لوگ کا میں نام بھی لے رہا ہوں اگر بھائی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک ہمارے بھائی ہیں مجمل بھائی وہ کمنٹ کر رہے ہیں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہم دل سے جو ہے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ایک ہمارے دوسرے بھائی ہیں ایک ہمارے دوسرے بھائی ہیں مکیز بھائی پرجا پتی جو راضیت تھانتے ہیں ایک ہمارے دوسرے بھائی ہیں مکیز بھائی پرجا پتی جو راضیت تھانتے ہیں جدید سنیہ تو بول رہے ہیں بھائی ریاض میں رہتا ہوں لیکن جدید سنیہ اور بھی ہے تو ان سے بھائی سے میں بول رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنا کونٹنگ نمبر بھیج دیجئے تو پھر میں ریاض تو آتا ہی جاتا رہتا ہوں تو مراکات کروں گا لیکن بھائی جو ہے نہیں بھیج رہے ہیں نمبر کوئی بات نہیں اگر بھائی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ ان کا اور بہت بہت دھنیوات بھائی صاحب راجستان سے اور بھی لوگ ہیں تو میں اقلی ویڈیو میں میں طبیعہ کہ ویڈیو ہی بناوں گا جو کمنٹ کے جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں ہمیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں انہی کے لیے رہے گا تو یہ کرتا ہوں اور کچھ بھائی لوگ کا بھی کمنٹ آ رہا ہے کہ نون میں نون کمپنی کے بارے میں بتائیے ایک حلول کوئی کمپنی ہے اس کے بارے میں بتائیے اور یہ کہ جو ہے مطلب بہت ساری جو ہے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں لیکن میں جو ہے بھائی بات کر سکتا ہوں تین ہی کمپنی کی تین چار کمپنی کی ہی بات کرتا ہوں جس میں سے نمبر ون پہ ہے ہنگر اسٹیشن نمبر ٹو پہ ہے جاہج مطلب کام کے بارے میں نمبر ون پہ ہے ہنگر اسٹیشن اور جو ہے نمبر ٹو پہ ہے جاہج لیکن فیسلیٹی کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں مطلب کام اتنی آسانی سے آتا ہے اتنی آسانی سے ایکسپ ہو جاتا ہے مطلب ایک جاہل انسان بھی اس کو جو ہے ایک گھنٹے میں سمجھ سکتا ہے اور کام کرنا چارو کر سکتا ہے تو نمبر ون پہ ہے جاہج جاہج کا ایک اپلی کیسن ایسا ہے جو ایک دم ساندار اور ایک دم آسان طریقے سے ہو جاتا ہے اور جو ہے ہنگر اسٹیشن ہے اور ٹو یو ہے مرسول ہے اور ایک سگردی ہے تو یہ سارے ہیں اور یہ حلول کمپنی آ رہی ہے کوئی ہمارا کمپنی ہے بھائی لوگوں کا کمنٹ آ رہا ہے تو بھائی اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہیں نہ ہم اس کے بارے میں پتا کرتے ہیں ہاں کچھ بھائی بول رہے ہیں کہ حلول کا میرا جو ہے بیجا لگ رہا ہے میں جاہج میں کام کروں گا تو بھائی میں ابھی آفیس میں قریب قریب پندرہ دن اٹھارہ دن ہو گیا نہیں گیا ہوں میں منیجر کے پاس اپیس چاہوں گا اس دن اس سے بات کروں گا اگر وہ کچھ حسابت آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کی بھائی کیا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے ہاں تو کچھ بھائی لوگ کا کمیٹ آ رہا ہے کہ نون کمپنی کے بارے میں بتائیے اس کی سینری کے بارے میں بتائیے یا اس کے کام اور ڈیوٹی کے بارے میں بتائیے نون کمپنی کا بیجا گیا ہوا ہے اور ایک دو بندے ہمارے آئے ہوئے ہیں آجم کر کے ہیں ابھی تو مطلب نمبر ہے ان کا میرے پاس لیکن ان سے میری بات نہیں ہوئی ہے اور ریاج میں عجی جیہ میں وہ دو بندے ہیں ان سے بات کیلئر ہو جائے گی تو پھر میں بتاؤں گا کہ کتنی پگار ہے کیا ہے لیکن نون کمپنی کا بیجا انڈیا میں گیا ہوا ہے کیونکہ دو بندے آئے ہوئے ہیں ہمارے آجم کر سے ہیں اور ابھی وہ ڈیوٹی بھی نہیں چڑے ہیں ان سے بات ہوگی تو میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا ساری ڈیلیور کمپنی ہیں لیکن جو ہے فود ڈیلیور کمپنی جو ہیں جو فود ڈیلیور کمپنی ہیں اس میں آدمی کی انکم زیادہ ہے باقی جو ہے مطلب اس میں جو ہے آپ اسٹرہ کرو گے آپ کو اسٹرہ ملے گا لیکن نون اور یہ جو نون ہیں بہت ساری کمپنیاں نون ہیں آرہ میکس ہیں اور مطلب ڈیلیوری کمپنی بہت ہیں کتنا نامیاد رکھے آدمی بہت ساری ہیں تو سب کو ابھی جرورت ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آدمی نہیں آ پا رہے تھے تو اس لئے ابھی جو ہے ایک بہت سب کو ضرورت ہے اب کوئی یہاں جو ہے کانون چینج ہوگا ہے کہ آپ باہر کے آدمی نہیں رکھ سکتے باہر کے آدمی اس کام نہیں کرا سکتے تو جب آپ سب کو اپنا نیجی آدمی رکھنا ہے اور نیجی آدمی ہی رہیں گے جب ہی جو ہے کام کرا سکتے ہیں تو اس لئے ابھی بہت سارے بیکنسی ہے بہت سارے بیجا نکلا ہوگا ہے لوگ آ رہے ہیں اب جو کوسس کر رہے ہیں وہ بھائی ان کا لگ جا رہے ہیں تو نون وغیرہ نون بھی ہے آرہ میکس ہے اور دو چھار کمپنیاں جس کا نام نہیں آتا نکھیل بھی ہے نکھیل کر کے ہے وہ بھی ہے جو ایک نکھیل ہے اور ایک کمپنی اور ہے میں گیا تھا وہاں میرا انٹرویو بھی ہوا تھا تین ایک دن میں جو ہے ٹریننگ بھی گیا تھا لیکن مسئلہ بج گیا تھا کہ وہ مجھے بولا تھا کہ ڈیلی آپ کو ڈھائی سو کلومیٹر گالی چلا کے جانا ہے پھر وہاں ڈیلوری دینا ہے پورا دن گھوم گھوم کے پھر وہاں سے ڈھائی سو کلومیٹر ڈیٹین سام کو اپس آنا ہے پھر حساب کرنا ہے تو اس لئے جو ہے میں نے اس کو ریجیٹ کر دیا تھا کیونکہ اتنا تو پانسو کلومیٹر گالی پھر یہ چلانا آنا جانا ہے صرف اور اس کے بعد میں دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پھر جا کے کم سے کم سو ڈیل سو کلومیٹر گالی چلانا رہے تو بھائی یہ نہیں ہو پاتا کیونکہ ایک دن کا کام تو تھا نہیں کہ چلو ایک دن کرنا ہے ہم کر لیں گے ڈیلی کرنا تھا تو سب سے زیادہ دور تھا ڈھائی سو دو سو تیس جانا تھا دو سو تیس آنا تھا ڈیلی اس کے بعد وہاں لوکل جو گالی چلتی کیونکہ میں جب جاتا تو وہ مجھے کم سے کم تیس ڈیلی وری پہنتیس ڈیلی وری دیتا تو پہنتیس جگہ مجھے جانا ہوتا وہاں جانے کے بعد پھر پتا چلا کہ کوئی گھر نہ دیکھے کوئی وہاں سے دس کلومیٹر دور ہے کوئی بیس کلومیٹر دور ہے گاؤں بھی ہوتے ہیں گاؤں کی بھی ڈیلواریاں ہوتی ہیں گاؤں کو بھی پرسل ہوتا ہے تو پہنچانا پڑتا ہے تو یہی سب باتیں تھی تو آج میں جو ہے آپ لوگوں سے سیر کرنے والا تھا تو امید کرتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکین کو بھی دبا دیں اور کمنٹ اور سیر کر دیں چلیے بھی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بیدا چاہتا ہوں خدا حافظ ملتا ہوں